سبسکرائب کریں ماز الیکٹرونکس کو اور پریس کریں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز مل سکیں اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ماز الیکٹرونکس دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل ماز الیکٹرونکس ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ ایک بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی پریس کر لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے گی تو دوستو آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں سپیکر ریوائنڈ کرنے کا طریقہ کہ کیسے آپ اپنے قیمتی سپیکروں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں آپ اپنے خراب سپیکروں کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے آپ اپنا ریوائنڈ کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں گے اس کی خامیاں اور خوبیاں بھی سمجھ جائیں گے اس کو ریوائنڈ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے بس تھوڑی محنت کی ضرورت ہے تو آج ہم آپ کو کمپلیٹ اس کا طریقہ بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنا سپیکر کو ریوائنڈ کر سکتے ہیں تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو اس کے کمپوننٹس کے بارے میں بتا دوں یعنی کہ اس کے پارٹس کے بارے میں بتا دوں کہ سپیکر ریوائنڈ کرنے کے لیے آپ کو کون کون سے پارٹس درکار ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ چھے انچ کا پردہ چاہیے ہوگا آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم اس ویڈیو میں صرف چھے انچ کا سپیکر ہی ریوائنڈ کرنا سکھیں گے طریقہ اور فارمولا ساروں کا سہم ہے آپ اس کے ذریعے اپنے دس انچ کا سپیکر بارہ انچ کا سپیکر یا چھے انچ چار انچ چھوٹے چھوٹا سپیکر جو بھی ہے وہ ریوائنڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ پردہ چاہیے ہوگا یہ دو کوالیٹی میں آتا ہے ایک یہ سمپل پردہ آتا ہے جو ایک کاغذ کا بناتا ہے اور یہ بہت ہلکا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو دوسری کوالیٹی آتی ہے وہ یہ فارمولا پردہ ہوتا ہے جسے ہم بوفر والا پردہ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر ایک بوفر کا یہ رنگ لگا ہوتا ہے اس رنگ کے ذریعے بیس زیادہ بنتی ہے اور دوسری چیز جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں ایک وائس کوال چاہیے ہوتی ہے اس وائس کوال کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے آپ کی وائس باہر آتی ہے اس کو لگانے سے پہلے آپ اسے چیک کر لیں کہ آیا ہماری یہ وائس کوال ٹھیک ہے یا نہیں اور تیسرے نمبر پر ہمیں یہ سپائیڈر چاہیے ہوتے ہیں یہ سپائیڈر کم سے کم دو سائز میں آتے ہیں ایک یہ اس سائز میں آتا ہے اور دوسرا اس سائز میں آتا ہے یہ ایک فلیٹ سپائیڈر ہے اور ایک یہ تھوڑا کبو وال سپائیڈر ہے یہ دو قسم گیتے ہیں آپ کے سپیکر میں جون سے بھی سپائیڈر صحیح بیٹھتے ہوں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو یہ سپیکر کے خالی باڑی چاہیے ہوتی ہے یعنی کہ جس کو آپ نے ریوائنڈ کرنا ہے سب سے پہلے آپ اس کے جو سائیڈر پہ یہ کلپس وغیرہ سپورٹ کے لیے جو لگے ہوئے ہیں یہ اتار لیں اسے ہم اتار لیتے ہیں یہ ہم نے اتار لیا دوستو اس کے بعد یہ تیسرے اتار لیا اور یہ چوتھا بھی اس کو اتارنے کے بعد انہیں آپ سائیڈر میں رکھ لیں کیونکہ یہ بعد میں ہمیں ریوائنڈ کرنے کے بعد لگانا ہوں گی اور اس کے بعد آپ یہ کو صاف کر لیں تو ہم اسے صاف کر لیتے ہیں تو چلیں دوستو ہم نے اس تار سپکر کو صاف کر لیا ہے یہ جو گول رنگ ہے اس کے اوپر یہ ہمارے سپکر کا پردہ بیٹھے گا آپ یہاں بھی گلو لگا سکتے ہیں اور ایک اور چیز جو اس مکمل سپکر کو ریوائنڈ کرنے کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہماری گلو یہ ہے ایک جمسہ کی بانڈ یہ ایک بہت ہی فاسٹ گلو ہے اس کو ہم یوز کریں گے ریوائنڈ کرنے کے لیے یہ ہم لگائیں گے اور اس سے ہم اپنا سپکر کو ریوائنڈ کر لیں گے آپ کسی بھی چیز سے ریوائنڈ کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو کیورٹیوب اس طرح کے لیے بانڈ اس سے بھی ریوائنڈ کر سکتے ہیں یا ہارڈ گلو گن سے بھی ریوائنڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریوائنڈ کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے دوستو ہمیں وائس کوئل کو لگانے سے پہلے ہمیں وائس کوئل کا سائز پتہ ہونا چاہیے یہ کتنے ایم ایم کی ہے تو دوستو یہ چھبیس ایم ایم کی وائس کوئل ہے اور اس کے اوپر اندر جو ہول ہے سپیکر میں وہ بھی چھبیس ایم ایم کا ہے تو ہم چھبیس ایم ایم کی کوئل اس ہول میں لگا کے چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری یہ کوئل صحیح بیٹھتی ہے یا نہیں تو دوستو سب سے پہلے اسے آپ چیک کریں یہ دیکھیں یہ لگانے سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی کوئل بلکل فری بیٹھے اگر آپ کی کوئل تنگ ہو کر باہر آئے گی یا اندر جائے گی تو آپ کی آواز صحیح نہیں نکلے گی اگر آپ کی کوئل بلکل فری ہو کر اوپر نیچے ہوگی تو آپ کی آواز بلکل ٹھیک نکلے گی سپیکر کی یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ ہمارا سپائیڈر کا سائز بلکل اوکے ہے یا نہیں تو ہم یہ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ مکمل سائز ہے اس کا پورا سائز پر بیٹھ گیا ہے اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے تو یہ بھی لگ سکتا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ بھی پورا کا پورا بیٹھ چکا ہے اور اب اس کے بعد ہم چیک کرتے ہیں کہ ہمارا سپیکر کے پردے کا جو سائز ہے وہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں یہ دیکھیں دوستو یہ پورا پورا سائز ہے اگر آپ یہ نہیں لگانا چاہتے سادہ پردہ تو آپ فرم بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں لیکن یہ تھوڑا سا پڑا ہے اس کے اندر آپ کو سائیڈوں سے تھوڑا سی آٹیشن کرنی پڑتی ہے کیونکہ یہ جو پردہ ہے یہ کسی اور مارڈل کے سپیکر کا ہے اور یہ سپیکر کئی اور مارڈل کا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے سپیکر میں یہی پردہ لگے آپ تھوڑا سی آٹیشن کر کے بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو ہم اس کے اندر یہ والا پردہ لگائیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے لگتا ہے چلیے دوستو ہم اس کے وائنڈنگ شروع کرتے ہیں تو دوستو آج ہم اس کی وائنڈنگ اس ماسٹر بونڈ سے نہیں کریں گے کیونکہ اس کو کرنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ ٹائم چاہیے یہ سوکنے میں بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے تو ہم آج آپ کو وائنڈنگ کر کے تکھائیں گے اس گلو گن کے راڈ سے کیونکہ یہ جلدی سوک جاتی ہے تو اس کے ٹیسٹنگ اور ریزرل بھی جلدی نکلائے گا تو آپ کو پتا بھی آسانی سے چل جائے گا تو سب سے پہلے ہم یہ سپائیڈر کو لگاتے ہیں سپائیڈر کو لگانے سے پہلے آپ اس کی سائز کو اچھی طرح بٹھا لیں کہ آپ کا سپائیڈر صحیح بیٹھا ہے یا نہیں اس کے بعد یہ کوائل لیں کوائل کو آپ اس کے اوپر بٹھا لیں اس کو بٹھانے سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا سپائیڈر بالکل ایکوریٹ لیول پہ آ جائے گا اور اس کے بعد کوائل کو تھوڑا سے نیچے کر لیں اس کے بعد سپائیڈر آپ باہر نکال لیں یہ دیکھیں یعنی کہ اس سائیڈ پہ آپ کا سپائیڈر صحیح بیٹھا ہے اب ہم دوستوں اس کے پر تھوڑا سی گلو گن لگاتے ہیں اس گلو گن کو ہم اس کے اوپر رام رام سے لگائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے لگا دی ہے اس کے بعد دوستو ہم یہ سپائیڈر لیں گے اس سپائیڈر کو اس پیکر کے اوپر بٹھائیں گے یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے سپائیڈر کو اچھی طرح بٹھا دیں گے آپ زور لگائیں تاکہ یہ سپائیڈر اچھی طرح بیٹھ جائے اس کے بعد ہم تھوڑی سی گلو گن اور لیں گے اور اس کے سائیڈوں میں اور لگا دیں گے تاکہ یہ سپائیڈر آواز کے دوران ساؤنڈ کے دوران باہر نہ نکلائے یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں دوستو یہ ہم نے جوڑ لیا ہے تو دوستو اب ہم اس کے بعد اپنے پردے کو لگائیں گے دوستو اب ہم اس پردے کو اس کے پر بٹھا کے چیک کرتے ہیں اس کا سائز ٹھیک ہے کی نہیں اس کا سائز بھی ایکوریٹ ہے اور دوستو ایک اور چیز میں بتا دو اگر آپ اس کے کوئل اس پردے میں لگاتے ہیں تو اگر اس کا ہول اس کا چھوٹا ہے کہ آپ کی کوئل باہر نہیں آتی ہے تو آپ کینچی کے ذریعے اس کو تھوڑا سا کٹ کر کھلا کر لیں اور اس کو کھلا کرنے کے بعد آپ اس کے اندر سے کوئل ازار کے چیک کریں کہ آپ کا ہول اوکے ہے یا نہیں تو دوستو اب ہم اس پردے کو جوڑتے ہیں پردے کو ہم اسی طرح جوڑیں گے جیسے ہم نے سپائیڈر کو جوڑا تھا ہم اپنی کلوگن لیں گے اور چاروں طرف اس کے لگا دیں گے یہ ہمیں لگا دی ہے اس کے بعد یہ جو لوپ کی پپ وائر ہیں یعنی کہ یہاں سے ہمارا یہ سپیکر کی وائرنگ کی جائے گی اس وائروں کے ذریعے اس کو ہم سائیڈ کر لیتے ہیں اور ہم اپنے سپیکر کو اٹھاتے ہیں اس کو ہم اس کے پر ایکوریٹ رکھتے ہیں یہ دوستو اس کو رکھنا ایکوریٹ بہت ضروری ہے اگر آپ اس کو ایکوریٹ نہیں رکھیں گے تو آپ کی وائس کو بالکل صحیح نہیں بیٹھے گی اگر وہ صحیح بیٹھیں گے نہیں تو وہ آپ کو ساؤنڈ صحیح نہیں دے گی اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا تھوڑا بلو سائیڈوں پر اور لگا دیں تاکہ ہمارا پردہ اور مضبوط ہو جائے یہ دیکھیں دوستو یہ مضبوط ہو چکا ہے اس کے بعد چاہیں تو آپ یہ جو سائیڈوں کے جو رنگ ہیں مضبوطی کے لیے یہ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں اس رنگ کو آپ ادھر لگا لیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پردہ کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے پردہ کو اور بھی زیادہ مضبوطی مل جائے گی اب ہم یہ دوسرے رنگ کو بھی جوڑ لیتے ہیں دوستو یہ دیکھیں اس کو بھی بالکل ایکریٹ بٹھانا ہے کہیں سے باہر نہ ہو کہیں سے اندر نہ ہو اس کے بعد یہ تیسرے رنگ کے سائیڈ ہے اس کو بھی اچھی طرح بٹھا لیں اس کے بعد یہ چوتھے رنگ کو ہم جوڑ لیتے ہیں یہ دوستو ہم نے جوڑ لیا ہے اس کے بعد دوستو ہمیں وائس کوئل کو بنانا ہے بنانے سے مراد اگر آپ کی وائس کوئل کی تارے باہر نہیں ہیں تو اس کے اوپر رنگ کو بھی اکثر لپٹی ہوتی ہیں تو آپ اس رنگ کے ذریعے بھی اپنی وائس کوئل کو تار سکتے ہیں اور ایک اہم چیز آپ کو میں بتا دوں کہ اس وائس کوئل کو لگانے کے لیے سب سے پہلے آپ کو وائس کوئل کی سیٹنگ کرنی پڑتی ہے سیٹنگ اس طرح کرنی پڑتی ہے کہ اس کا یہ جو انڈ پوائنٹ ہے آپ کے اس سپیکر کے یہ اس سپیکر کے انڈ پوائنٹ کے ساتھ اٹیچ ہونا چاہیے اس کو برابر بیٹھنا چاہیے اگر آپ یہ برابر نہیں بٹھے گا تو آپ کی آواز صحیح نہیں آئی اس کو بٹھانے کے لیے آپ ایک مال کر لیں اس مال کر کے ساتھ اس کو نشان لگا لیں یعنی کہ آپ کی وائس کوئل کا نشان یہاں لگے گا یہاں تک اس کی انڈ پوائنٹ ہے تو آپ اس کے یہاں چاروں طرف نشان لگا لیں یہ دیکھیں یہ چاروں طرف ہم نے نشان لگا لیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم اس وائس کوئل کو اس کے اندر رکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے وائس کوئل کا انڈ پوائنٹ کہاں تک ہے تو لگانے سے پہلے آپ کو سیٹنگ کا ضروری ہے کہ یہ لوپ کے وائر ہیں تو آپ کی جو وائس کوئل کے وائر ہیں وہ بھی اس کے برابر ہونی چاہیے ہیں ہمیں اس کو اٹھا کے اتنے موڑ لیتے ہیں تھوڑی تھوڑی یہ یہاں پر موڑ لیتے ہیں موڑنے کے بعد یہ جو انڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم اندر لگا کے چیک کرتے ہیں تو لیجئے دوستو اور میں آپ کو چیک کراتا ہوں یہ کیسے لگا ہے یہ دیکھیں دوستو اس کو لگانے کے لیے آپ کی جو انڈ پوائنٹ ہے یہ اس موڑنے کے سرفیس کے بلکل برابر ہونے چاہیے ہیں اگر یہ برابر نہیں ہوگا تو آپ کی وائس کوئل نیچے جا کر سرفیس کے ازاد لگے گی یا اوپر جا کر باہر نکلائے گی اگر یہ برابر ہوگا تو آپ کو وائس کوئلٹی بھی اچھی ملے گی اور آپ کو سیٹنگ کرنے میں اتنی مشکل نہیں ہوگی تو اب ہم اس کو یہیں پر اڈجسٹ کر کر اسے یہاں پر چار طرفی سیڈ پر گلو لگا لیتے ہیں گلو لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری وائس کوئل کو مضبوطی مل جائے گی اور وہ باہر نہیں نکلے گی یہ دیکھیں دوستو ہم نے اس کو گلو لگا لیا ہے گلو لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری وائس کوئل کو مضبوطی مل جائے گی اب ہم یہ کوئن تاروں کو اوپر کر لیتے ہیں اور یہ جو لوپ کی وائریں ہیں بیک سائٹ پر یہ ویرنگ وری تار بھی سے کہتے ہیں ارتھ والی وائر بھی کہتے ہیں اس کا سراغ ہم اس سائٹ پر نکالیں گے دو سراغ نکالنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ دونوں اینڈ پوائنٹ اس سائٹ پر آ جائیں گے یہ باہر آ جائیں گے تو یہ وائنڈنگ وائری وائر ہے اس کو ہم سولڈر کے ذریعے اس پر لپیٹ کے آرام سے ٹانکہ لگا دیں گے تو دوستو میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوگا لیجے دوستو یہ دونوں وائریں اس سیٹ پر باہر آ چکی ہیں اور یہ باہر آنے کا مقصد ہی ہے کہ یہ جو دو وائریں کوائے فائز کوائل کی ہیں یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے لگانے کے بعد آپ ہم ان کو سولڈر کرتے ہیں سولڈر کرنے سے پہلے آپ ان دونوں کوائل کو آپس میں لپیٹ لیں تاکہ یہ باہر نہ نکل جائیں سولڈر کرتے ہیں یہ ہم نے لپیٹ لیا ہے اب ہم اندر سولڈر کر لیتے ہیں این کے بعد دور میں ان دور میں نے دونوں کو سولڈر کر لیا ہے سولڈر کرنے کے بعد ان دونوں کوئلوں کو دوستو آپس میں نیچے تک کر دیں یہ نیچے ہونے کے بعد ان کو گیاں پر لما کرتے تاکہ تھوڑی سیٹنگ کرنے میں آسانی ہو یہ دیکھیں دوستو ہم نے ان کو اس طرح کر دیا ہے اور ان دونوں وائر کو مضبوطی دینا بہت ضرور ہے اگر آپ ان دونوں کو مضبوطی نہیں دیں گے تو یہ سپکر کے در جب سپکر اوپر نیچے ہوگا تو یہ ٹوڑ جائے گا تو اس کو مضبوط دینے کے لیے ہم ان کے اوپر بھی ہلکل کی گلو لگا دیتے ہیں آپ جم سا بون بھی لگا سکتے ہیں یا اور کوئی بون سپکر وائننگ کرنے والی ہم نے دوستو یہ گلو لگا چکے یہ دیکھیں دوستو اور اس کے بعد آپ اس وائس کوئل کے اوپر کوئی بھی کور وغیرہ لگا سکتے ہیں کوئی بھی ڈھکن وغیرہ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی کاغذ کا ٹکڑہ لگا سکتے ہیں اس کو فیدائی ہوگا کہ آپ کے وائس کوئل کے اندر میٹی نہیں جائے گی اگر میٹی نہیں جائے گی تو سپکر کے آواز بلکل اچھی ہے گی اور وائس کوئل خراب نہیں ہوگی تو دوستو یہ ہمارا آج کی ویڈیو تھی ہم نے اس کی مکمل وائننگ کر لیا ہے وائننگ کرنے کے بعد آپ ہم چیک کرتے ہیں کہ آیا ہماری سپیکر اوکی ہے یا نہیں سپیکر چیک کرنے کے لیے آپ کو ایک ملٹی میٹر چاہیے ہوگا یہ ملٹی میٹر کو آپ اہم پر سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد ان دونوں پر آپ کو آپ ٹیچ کریں تاکہ پتہ جالے ہمارے ملٹی میٹر ٹھیک ہے یا نہیں یہ ہم نے ٹیچ کیا ہے تو ہماری کانٹینٹی شو ہوگی ہے اور ہماری ریڈے لیڈی آن ہوگی ہے یہی کانٹینٹی ہم اپنے سپیکر بھی چیک کریں گے کہ آیا ہمارا سپیکر ٹھیک ہے یا نہیں تو دوستو یہ دونوں پر آپ ہم ان پر لگائیں گے اس پہ اور اس پہ تو یہ دیکھیں دوستو یہ دیکھیں ہماری کانٹینٹی شو ہو رہی ہے اور اب میں آپ کو دکھاؤں تو اس کی آواز بھی آ رہی ہوگی یہ دیکھیں دوستو آواز آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہمارا سپیکر بلکل اوکے ہے اور یہ وائن اوکے ہوا ہے آپ اس طرح اپنے گھر کے اندر کوئی بھی سپیکر کو وائن کر سکتے ہیں اپنے خراب سپیکر کو اچھی طرح بنا سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے روز اچھی سے اچھی ویڈیو لے کے ہیں اور آپ کو جس پروجیکٹ کی ضرورت ہو تو آپ ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں تو دوستو ہمارے چینل ماز الیکٹرونس کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تو دوستو اگلی ویڈیو کے لئے ہمارے انتظار کیجئے شکریہ موسیقی